مہاراشت کے اورنگا واد سے شکروبار صبح ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے ریل کی پٹری پر پروازی مزدوروں کو ایک مالگاڑی نے رون دیا اورنگا واد کے جالنا ریلوے لائن کے پاس یہ حافظہ ہوا جس میں سولہ مزدوروں کی موت ہو گئی ہے جبکہ کئی انہیں مزدور غائل ہو گئے ہیں یہ مزدور مدربدیش کے تھے اور پٹری کے سہارے پیدل لوٹ رہے تھے مدربدیش سرکار نے مرتک مزدوروں کے پریجن کو پانچ پانچ لاکھ کے موافضے کا اعلان کیا ہے لوگ ڈاؤن میں فسے ہزاروں پروازی مزدوروں کا پیدل اپنے گھر جانا جاری ہے شکروبار کو مہاراشت کے اورنگا باد میں ایک مالگاڑی نے پٹری پر سولہ مزدوروں کو کشل دیا یہ سبھی پروازی مزدور اپنے گھر پیدل جا رہے تھے گھٹنا کے بعد اسٹھارنی پرشاسن اور ریلوے کے عدیقاری موقع پر پہنچے یہ سبھی مزدور مدربدیش کے رہنے والے تھے مدربدیش کے مقمنتی شیورا سنگھ چوان نے مرتک مزدوروں کے پریوار والوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے کا محافظہ دینے کا اعلان کیا ہے انہوں نے ریل منتری سے بات کر گھائلوں کی ساہتہ کرنے کو کہا بھارتی دیلوے کی اور سے اس حادثے کو لے کر جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اورنگا بار سے کئی مزدور پیدل سفر کر آ رہے تھے کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد یہ لوگ ٹریک پر آرام کرنے کے لیے رکے اس وقت مالگاڑی آئی اور ان کی چپیت میں کچھ مزدور آ گئے پردان منتری نرین موڈی نے بھی اورنگا بار میں ہوئے ریل حادثے پر دکھ وقت کیا ہے پی ایم موڈی نے ٹوٹ کر لکھا ہے کہ اورنگا بار میں وہ ریل حادثے میں جن کی جان گئی ہے اس سے انہیں کافی دکھ پہنچا ہے پی ایم موڈی نے اس حادثے کے بارے میں ریل منتری پیوش گویل سے بات کی ہے اور حالات کا جائزہ لینے کو کہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لگے لوگ ڈاؤن کے کاران دیش بھر میں مزدور فز گئے تھے کئی جگہ سے ہجاروں کے سنگیاں میں مزدور پیدا لی اپنے گاؤں اور گھر لوٹنے کے لیے نکل پڑے ایسے میں رات کو رکھنے کے لیے سینکڑوں مزدوروں نے ریل وی ٹریک کا سارا لیا حالانکہ بیٹے دنوں کے ان سرکار کی اور سے مزدوروں کو ان کے راج واپس بھیجنے کی اجازت دے جی گئی تھی جس کے بعد راج سرکاروں نے بسوں کی ویوستہ کر اپنے مزدوروں کو بلایا اس کے علاوہ ریل وی کی اور سے سپیشل شمک تین بھی چلائی گئی ہیں جو مزدوروں کو ان کے راج تک پہنچا رہی ہیں اور اندنہ بعد میں ٹرین کی چپیٹ میں آئے سبھی سولہ مزدور مدد پردش کے شیڈول جو لے کے رہنے والے ہیں یہ لوگ ریل پٹری کے سارے جالنا سے بھساوش جا رہے تھے چالیس کلومیٹر پیدر چلنے کے بعد تھکان کے کاران یہ پٹری پر بیٹھ گئے اور وہیں انہیں نیند لگ گئی انہیں لگا کے ابھی ٹرینیں بند ہیں لیکن ایک مالگاڑی اشانک آئی جس کی چپیٹ میں یہ لوگ آ گئے سارجی کمپانی سے بھوٹی کرتے تھے ہم لوگ اکھاؤں جا رہے تھے کل سام کو ساتھ بجھ مکلے ہم لوگ پہنچے ہیں چار بجے پیارا ایر دکھنے لگا تو آرام کرنے لگے ہم لوگ پیچھے تھے لوگ سب آگے آگے تھے آگے آگے تھے تو وہ لوگ آگے آگے ٹرین میں بیٹھ گئے ہم میں پیچھے تھا جب کی لگ گیا ہے تھوڑی دیر بعد گاڑی آگیا ہم لوگ سنے وہاں سے دوڑکے آئے گاڑی آگیا چنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاو سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجدیتی سے اوٹ میتی تا ڈکھن نیوز آپ کے ہاتھ موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو